تو نفس مجوب کی جو آر شرائط ہیں ان کی تفصیل ذرا اختصاص بیان کی جاتی ہے سب سے پہلے ہے اسلام یعنی وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے کافر زہر سی بات ہے وہ حج حدہ نہیں کر سکتا اس پر حج پرز ہی نہیں ہوتا وہ مقلف ہی نہیں ہے نمبر ٹو جو ہے وہ ہے بلوت یعنی وہ شخص اسلام کے ساتھ مسلمان ہونے کے ساتھ بالغ بھی ہو نہ بالغ پر حج پرز نہیں ہوتا یوں ہی نمبر تین جو ہے وہ ہے عقل یعنی وہ شخص پاگل اور مجنون نہ ہو بلکہ عقل مند ہو نمبر چار آزاد ہونا یعنی وہ غلام نہ ہو نمبر پانچ تندرست ہونا یعنی وہ شخص صحت مند ہو اتنا بیمار نہ ہو کہ وہ جاہی نہیں سکتا تو جب وہ جاہی نہیں سکتا پھر وہاں پر افعال حج کے سے ادا کرے گا تو صحت جو تندرستی ہے یہ بھی ایک شرط ہے حج کے فرض ہونے کے لیے یعنی حج کے نفس مجوب کے لیے یوں ہی نمبر چھے بینا ہونا یعنی وہ شخص انکھیارہ ہو دیکھنے والا ہو اگر وہ نابینا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے یوں ہی نمبر ساتھ جو شرط ہی وہ تھی سفر خرچ سواری اور غیر موجودگی میں گھر والوں کی ناننفقے کا مالک ہونا اور ان سب کا حاجت اس پیسے زیادہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کر رہا ہے اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ اس کے گھر سے لے کر جو وہ حج کرنے جائے گا اور وہاں پر جتنے دن وہ اسٹے کرے گا رکے گا اور تمام جو معاملات جتنے بھی ہیں ان تمام کا جو خرچہ ہے وہ اس کے پاس ہو سفر خرچ سفر میں جتنا خرچہ اس کا لگے گا یہاں سے لے کے جو فلیٹ کا خرچہ ہے وہی وہاں پر جو بھی خرچہ ہوگا وہ اس خرچے کا مالک ہو سواری ہے تو سواری کا وہ جو خرچہ ہے جو آئے گا وہ اس کا جو خرچے کا مالک ہو یوں ہی جتنے دن بھی وہ اپنے گھر پر نہیں ہوگا جب حج کرنے جائے گا تو وہاں پر اس کو کچھ دن لگیں گے جتنے دن بھی وہ گھر پر نہیں ہوگا تو اتنے دن جو گھر والوں کا نان نفقہ ہوگا یعنی جس کا نان نفقہ اس پر واجب ہے اس کی بات ہو رہی ہے ان کا نان نفقہ اتنے ایام کی غیر موجودگی میں ہونا ضروری ہے کہ جب وہ یہاں پر نہیں ہو تو اتنا مال ضرور ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں ان کی گھر والے اس سے جو نان نفقہ ہیں وہ اپنا گزر وزر کر سکے اور یہ جتنے بھی چیزیں یعنی سفر خرچ کا خرچہ ہو گیا اسی طریقے سے سواری کا خرچہ ہو گیا اور یوں ہی غیر موجودگی میں جو نان نفقہ ہیں گھر والوں کا ان تمام جو مال ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں ان تمام کا اس شخص کی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہونا یعنی وہ اتنے مال کا مالک بھی ہو اور یہ جو مالک ہونا ہے یہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو یعنی اگر یہ رقم اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے اس کی حاجت اصلیہ سے زیادہ نہیں ہے تب بھی حج پرز نہیں ہوگا حاجت اصلیہ یعنی وہ چیزیں جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں لوازمات ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی کا گزارہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لہذا اگر اتنا مال ہے کہ وہ سفر خرچ میں بھی جا سکتا ہے سواری کا خرجہ بھی وہ مکمل جو ہے وہ کر سکتا ہے اور اپنی غیر موجودگی میں گھر والوں کا جنان نفقہ ہے وہ بھی ہے لیکن یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے تو اب بھی حج فرض نہیں ہوگا اور آٹھویں شرط یہ تھی کہ پیچھے جتنی بھی شرائط بیان کی گئے ہیں یہ ساری کے ساری حج کے مہینوں میں پائی جائیں یا پھر ایسے وقت میں پائی جائیں کہ وہ شخص ابھی وہاں پر پہنچ سکتا ہو لہذا اگر یہ ساری شرائط ایسے وقت میں پائی گئی کہ وہ شخص وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتا تو اب اس پر حج فرض نہیں ہوگا